بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے فیس بک ساتھیوں آج اسی سلسلے کا ایک اور سبق شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کی پریکٹس میں اضافہ ہو یہ مستحصلہ جو ہے دوسرا ہم نے شروع کر لیا ہے پہلے ایک کے تو بیس پچیس سوال کر لیے ہیں حمید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے آج یہ دوسرا مستحصلہ ہے دوسرا طریقہ ہے جواب نکالنے کا تو اسی سلسلے کا ایک سوال کل کیا تھا اور ایک سوال آج دوسرا کیا ہے یا علیم کیا قرآن مجید میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے آج اس سوال کو ٹرائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں ہمارا علم جفر اس سلسلے میں کیا جواب دیتا ہے سب سے پہلے سوال کو آپ نے الگ الگ حروف میں لکھنا ہے کاف یہ الف کیا کاف ری الف نون قرآن مین یہ نون میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے سوال کو ہم نے الہدہ الہدہ حروف میں لکھ لیا لکھنے کے بعد اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس میں جو اقائی والے حرف ہیں وہ الگ کر کے لکھ لینے ہے اقائی والے حرف کون سے ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ تمام حرف جن کی قیمت ایک سے شروع ہوتی ہے اور نو پہ ختم ہو جاتی ہے جن کی قیمت نو سے کم ہے اس کو اقائی والے حرف کہتے ہیں اب ہم وہ لکھتے ہیں تو یہ دیکھیں پہلے حرف علیف ہے جس کو میں نے یہاں لکھ دیا یہ کائی والا حرف ہے پھر یہ علیف ہے یہ کائی والا حرف ہے پھر یہ ہے یہ کائی والا حرف ہے پھر یہ بے ہے یہ کائی والا حرف ہے پھر یہ علیف ہے یہ کائی والا حرف ہے پھر آگے علیف ہے یہ کائی والا حرف ہے پھر یہ علیف ہے یہ کائی والا حرف ہے جیم یہ بھی اکائی والا حرف ہے واؤ یہ بھی اکائی والا حرف ہے جیم یہ بھی اکائی والا حرف ہے پھر واؤ یہ بھی اکائی والا حرف ہے دال یہ بھی اکائی والا حرف ہے بے یہ بھی اکائی والا حرف ہے تو یہ اکائی والے حرف جو ہے ہم نے علیہ دے کر لیے اب ہم نے دہائی والے حرف لکھنے ہیں دہائی والے حرف کون سے ہوتے ہیں وہ حرف جن کی قیمت دو ہنسوں میں ہوتی ہے دس سے لے کر نوے تک آئیے اب ان کو لیدہ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں کاف یہ ہے پھر یہ پھر یہ نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ پھر نون ہے میم ہے یہ ہے پھر نون ہے پھر یہ ہے پھر میم ہے پھر یہ ہے پھر کاف ہے کاف کے بعد این ہے این کے بعد لام ہے پھر میم ہے اور پھر آخر میں یہ ہے ادھر آپ دیکھیں گے کہ آخر میں یہ اچ گیا اوپر والی لائن میں ایک حرف کم ہے اگر ایسی صورت بن جائے تو شروع والا حرف دوبارہ لے لینا ہے شروع میں الف ہے یہ ہم الف لے لیں گے تاکہ دونوں لائنیں برابر ہو جائیں تو میرا کل یہ سمجھ گئے ہوں گے دہائی والے حرف کون سے ہیں کیسے اٹھانے ہیں اب تیسری لائن میں ہم نے سیکڑے والے حرف لینے ہیں سیکڑے والے حرف وہ ہوتے ہیں جن کی قیمت تین ہنسوں میں ہوتی ہے تو جیسے کہلیں دو سو سے لے کر سو سے لے کر نو سو تک اب ہم وہ حرف اٹھاتے ہیں اس میں سے یہ کاف ہے اس کے بعد رے ہے پھر رے ہے پھر رے ہے اور کوئی حرف نہیں ہے اس کی قیمت دیکھیں آپ سو ہے اس کی دو سو ہے اس کی دو سو ہے اس کے دو سو لیکن یہ لائن چھوٹی رہ گئی اب ہم نے اس لائن کو اوپر والی لائنوں کے برابر کرنا ہے تو یہی حرف دوبارہ لکھتے جائیں گے یعنی پہلے لکھیں گے کاف رے 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 پھر لکھیں گے کاف رے 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 پھر لکھیں گے کاف اور رے اب دیکھیں تینوں لائنوں میں حروف کی تعداد برابر ہو گئی ہے یہی کمال ہے آپ اس کو پہلے لکھنے کی پریکٹس کریں آپ کو پتہ لگ جائے کہ حروف کو کیسے لکھنا ہے اب ہم جواب بناتے ہیں جواب بنانے کا مرحلہ ہے آپ نے یہ کرنا ہے میں لائن لگا دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں یہ دیکھیں ایسے لائنیں لگا لیں آپ یہ آسانی کے لئے اوپر سے میں لائن کو بند کر دیتا ہوں پیچھے سے بھی بند کر دیتا ہوں یہ دیکھیں کھانے بن گئے تین تین حروف آگئے ہر کھانے میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر کھانے میں سے ایک حرف لینا ہے یہ نہیں کرنا کہ دو دین کٹھے لے لینے ہیں یہاں سے میں شروع کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس سے میم لے لیا اس سے واو لے لیا اس سے جیم لے لیا اس سے واو لے لیا اس سے دال لے لیا یہ لفظ بن گیا موجود اس سے ہے لے لیا اس سے یہ لے لیا موجود ہے آپ ادھر دیکھیں ان کو بھی لائنیں لگاتا ہوں یہ بہت آسان طریقہ ہے جو آپ نکالنے کا آپ اس کو پریکٹس کریں آپ سمجھ جائیں گے اس میں سے میں لے لیا اس میں سے یہ لے لیا اس میں سے نون لے لیا میں میں موجود ہے آپ نے ایک لفظ رہا گیا یہ والے ان میں سے دیکھیں یہ میں نے لفظ لے لیا کاف یہ رے لے لیا یہ رے نہیں لے نا یہاں پر یہ رے لے لیا کاف اور یہ نون لے لیا یہ الف ہمارے پاس یہاں سے بچ گیا تھا کاف رے الف نون قرآن قرآن میں موجود ہے کیا قرآن مجید میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے تو بڑا واضح کلیر جواب ہے قرآن میں موجود ہے یعنی ہر بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا ادراک کھولے ہم اس کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں اور قرآن سے فائدہ اٹھا سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ